بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران تعلیمی اداروں کو کھولنے یا مزید بند کرنے کے مطلق جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ جاری کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے جو بھی لاحی عمل ہوگا وہ بتا دیا جائے گا تو اب تک کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق ابھی کچھ دیر پہلے سبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈوکٹر مراد راس نے ایک عام نوٹیفیکیشن سوشیل میڈیا پر شیئر کیا انہوں نے اپنے آکان پر ایک نوٹیفیکیشن پبلش کیا جس کے ساتھ انہوں نے یہ لکھا کہ ان سی اوسی کے فیصلے کے بعد اور تمام جو بھی حکام ہیں ان کے تجزیہ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گیارہ اجلا میں تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے یعنی ہفتے میں چار دن ان گیارہ اجلا میں تعلیمی کلاسیز جو بھی ہیں وہ بحال ہو پائیں گی یعنی طلبہ کلاسیز آ کر آٹینڈ کر سکتے ہیں گیارہ اجلا میں جو ہیں سکول کھولے جا رہے ہیں ہفتے میں چار دن سکول کھولیں گے پچاس فیصل حاضری کی بنیاد پر یہ گیارہ اجلا کون سے ہیں جہاں پر ہفتے میں چار دن کی بنیاد پر تعلیمی اداروں یعنی سکولوں کو کھولا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں جو شیخو پورا بھی ہے اور اس کے علاوہ کون کون سی حضلہ ہیں وہ ہے سیالکوٹ ہے ساہی وال ہے راجنپور ہے نارو وال ہے ننکانہ صاحب ہے منڈی بہادین ہے جہلم ہے حافظ آباد ہے چکوال ہے اور بہاول نگر ہے یہ گیارہ حضلہ ہیں جن میں تعلیم اداروں کو کھولنے کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا اور صوبائی وزیر تعلیم بنیاب ڈوکٹر مراد راس نے یہ نوٹیفکیشن اپنے سوشل میڈیا آکون پر شیئر دیا اس نوٹیفکیشن کے مطابق ہفتے میں چار دن کے بنیاد پر یعنی ہفتے میں چار دن سکولوں کو کھولا جا سکتا ہے اور حاضری جو ہوگی وہ پچاس پرسنڈ رکھی جائے گی اور اس کے ساتھ سروں نے کہا کہ جو کرونا کی ایسو پیس گورنمنٹ کی جانب سے بتائی گی ہیں ان پر ضرور عمل درام کریں ان کو ضرور فالو کریں ایسو پیس کو بالکل بھی نگلیکٹ نہ کریں ایسو پیس پر کو فالو کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ وبا کا سامنا ہے وبا کا سامنا کرنا بھی ضروری ہے اور تعلیمی اداروں کو بحال کرنا بھی تعلیمی سرگرمیوں کو بحال کرنا بھی ضروری ہے چونکہ طلبہ کو جو وقت ہے وہ ضائع کرنا مقصد نہیں ہے اب گیرہ ازلا میں تمام ڈسکشن کے بعد تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد تعلیمی اداروں کو پچاس پس تازری کی بنیاد پر ہفتے میں چار دن کے لیے کھول دیا گیا ہے بقائے کے لیے بھی ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ جلد انشاءاللہ دوسرے جو ازلا ہے وہاں پر بھی تعلیمی سرگرمیوں کو بحال کر دیا جائے گا لیکن فیلہ لینک گیرہ ازلا میں تعلیمی جو بھی سرگرمی ہیں ان کو بحال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اس مطلق تعلیم کے مطلق جو بھی آپ نے رہتے رہے گی وہ ہم علم کی دنیا آپ کو بتاتا رہے گا آپ سبسکرائب پھل لیجئے ہمارا یوٹیوب چینل فیلہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ